مسئلہ ابی طالب میں آج کچھ لوگوں کو مرچے لگ رہی ہیں جو اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی اور جو دوسرے آج ہمارے خلاف ریلیاں نکالنا چاہتے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں ہر شہر میں ہمارے خلاف ریلی نکالو مجھے لاکھوں بار مردعبات کہو مگر میں صدیقِ اکبر کو تمہیں بھونکنے نہیں دوں گا دیکھو نا وہ ایک ملونہ ٹیمی پہ بیٹھ کر قرآن سے بغاوت کرے دین سے عداوت کرے اور اس کو کوئی لگام نہ دے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں مردعبات کہیں گے تو ہم ان کی جان چھوڑ دیں گے نہیں جب تک جان ہے جان میں ہم ہر گلی میں یہ ہمیں گالی دیں تو ہم ساجت سمجھیں گے کہ وہ کاری زبان میں کچھ دیر تو صحابہ کو گالی دینے سے ہٹ گئی ہے تو اس سے بڑا کفارہ کیا ہوگا اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں سیدنا پیر میر علی شاہر عمد اللہ علی نے کہا تھا اپنے حد میں کہ وہ بات جو امت میں متواتر ہے یعنی میں نے کہا اور میں مبالغہ نہیں کر رہا مجھے اگر سپریم کورٹ میں کہیں گے کسی چینل پہ کہیں گے میں ہزاروں حوالے پیش کروں گا قرآن سے حدیث سے آئینما سے چودہ صدیوں سے اور جو دوسری طرف سے جنہیں شوق ہے وہ شوق پورا کریں ایران سے کوئی لے آئیں اور جس فورم پہ چاہیں ان کا بھی چیلنج میں نے قبول کر لیا ہے لیکن دلیل دینی ہے تو سب سے پہلے قرآن سے تو قرآن پر سب سے پہلے مناظرہ ہونا ہے کہ پورا ہے یا ناکس ہے مازلہ بدلہ ہوا ہے یا نہیں بدلہ ہوا تو جو قرآن کو بدلہ ہوا کہیں وہ کس مو سے ہمارے مقابلے میں آئیں پہلے ایمان بالقرآن تو لے آئیں اور ہمارے پاس ان کے سینکڑوں حوالہ جاتیں وہ قرآن جس کا ایک لفظ بدلہ ہوا حرف بدلہ ہوا کوئی کہے تو کافر ہوتا ہے انہوں نے اتنی تنی موٹی کتابیں لکھیو ہیں ان کے بڑوں نے عربی میں ایک قرآن سارا ہی بدلہ ہوا ہے اور اصل آنا ہی تابہ جب امام مادی آئیں گے تو ایسے ماحول میں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب ان باتوں میں نہ ہو فقیر جو ہیں وہ باس مباسہ نہیں کرتے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی ہے تو میں بھی برملہ کہہ رہا ہوں مجھے مردہ باد کہو ہائے ہائے کہو میرے پتلے جڑاؤ مجھے گونیاں مارو میں انشاءاللہ آخری سانس تک مجھ سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی اس بنیاد پر یہ جو بات ہے اب داتا صاحب نے کی ہے تو وہ داتا صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں یعنی میرا رد آلہ حضرت کا رد داتا صاحب کا رد تینوں کا نام لے کے کہتا ہے یہ تینوں کافر ہیں اور ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ پھر کہتا تین ہوتے ہی کافر ہیں وہ خلفاء راشدین کی طرف یہ صورتحال ہے اب ایسے میں وہ پیر جو چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ داتا صاحب کے ساتھ ہمارا بھی وہ نام لیں گے تو پھر ان کی عزت داتا صاحب سے بڑی ہے اور میں اداروں کو ایجنسیوں کو بتانا چاہتا ہوں سوائے چند مٹھی بھر وہ ایران کے پالتو جو تفضیلی ہیں مسندوں پہ بیٹھے ہوئے اور اہل سنت کا بورڈ لگا کے داتا صاحب کا بورڈ لگا کے سواریاں گامش آجا اتارتے ہیں ان چند کے سوا بھولے نہ رہنا پاکستان کے کروڑوں سنی اسی عقیدے پر ہیں جو مجدد الفیسانی کا ہے جو داتا صاحب کا ہے جو شیر ربانی کا ہے جو شاہ سلمان توشبی کا ہے جو امام بخاری کا ہے جو امام آزم ابو حنیفہ کا ہے جو حسن کریمین کا ہے جو حضرت مولا علی کا ہے جو حضرت شدی کی اکبر کا ہے جو فیصلہ قرآن کا ہے اور فیصلہ نبی کے فرمان کا ہے اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے بولیں گے وہ لوگ کب لیکن سارے ہی اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں آل سنت کا وہی مسئلک ہے چودہ صدیوں میں لکھا گیا ہے ریکارڈ ہے ہمارے پاس اور یہ اب ان سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جب حاضری لگ رہی تھی تو تم نے کیوں غیر حاضری کی بولنا چاہیئے تھا بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی اور ہم سے ایسی بے غیرت لیڈری نہیں ہوتی ہم سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی یہ اب آپ چپ کرو آگے بلدیاتی الیکشن ہے اور وہ بلدیاتی الیکشن کے جیسر بناتے پھر رہے ہیں آتش بازی سے لیکن تو شرم کرو وقت جان بازی کا ہے اور تم آتش بازی کر رہے ہو بات نظریاتی کریکشن کی ہے اور تم بلدیاتی الیکشن کر یہ مو اٹھائے پھرتے ہو آؤ نکلو پہرہ دو شانے سیدھی کے اکبر پہ آؤ نکلو پہرہ دو شانے آشاہ سیدھی کا پہ آؤ نکلو پہرہ دو شانے اہلِ بیعت ادھار پہ شانے صحابہ کرام پہ یہ پوری کائنات کے خزانے تو ان کے قدموں کی خاک ہے لٹ گیا عقیدہ اسلاف کا سارا دین ہمارے جیتے ہوئے داتا صاحب کو بھونگے ہمارے جیتے ہوئے ان کو کہیں کہ بس ایک صوفی تھا اور گستاق تھا یہ تو کل کی ان کی تقریریں ہیں جن کے بارے میں ہمارے لومڑی جیسے لیڈر کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں جو داتا صاحب کو بھونگ رہے ہیں یہ تہر القادری جیسے کمینوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے لونڈے پالے تھے پہلے محبتِ نبی محبتِ رسول محبتِ اہلِ بیعت کی آڑ میں اور پھر اس کی قیادت اور اتاع سے نکل کر اب علال لیلان بھونگ رہے ہیں حضرتِ صدیق اکبر کو منحاج القرآن کا لونڈا علال لیلان وہ اس ملونہ عورت کی حمایت میں بول رہا ہے مجمع میں اسے فون کر کے اس سے بات کروا رہا ہے کہ ہم سارے تیرے ساتھ ہیں کہ تُو نے حضرتِ صدیق اکبر کو ظالم کہا تُو نے ان کو غاشب کہا تُو سچی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں یہ کتے کس نے پالے تھے تہر القادری نے پالے ریال شاہ نے پالے انبر شاہ نے پالے یہ کمین نے انہوں نے آ کر ملک میں فتنہ پرپا کیا اور بورڈ داتا صاحب کا لگا کے سواریاں گامیشہ اتاریں بورڈ مدینہ منورہ کا لگا کے سواریاں خمینی کے دربار پہ اتاریں بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے ہم سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی ان کا بھی پردہ چاک اور ان کو دینے والے لکم ایران سے ان کا بھی پردہ چاک حق ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ آخری سانس تک اس پر پہرہ دیں گے اور یہ کوئی میرا یمیاں ولیدہ مشرق پوری ہمارا مسئلہ نہیں ہمیں کوئی ہزار کروڑ گالیاں دے لیکن پوری چودہ صدیوں کو کافر قرار دے کے پھر آ کر دین لکھنا کس کے پاس اگر بخاری بھی کافر مسلم بھی کافر ترمزی بھی کافر ابن ماجہ بھی کافر نسائی بھی کافر سننے بھی دودھ والے بھی کافر کیونکہ ان چھے وچ کے چھے نہیں لکھی ہے حدیثیں کفر ابھی طالب پر تو پھر پیچھے حدیث پڑھنی کس سے ہے رفضی کا دین ہی ہے غیب سے آواز آئی اور ہمارے تک سینے سے سینے میں بات پہنچائی تو اس واسطے اس سازش کو سمجھو اس سازش کو سمجھو اور اپنا اپنا کردار ادا کرو قبر میں ہر ایک نے جواب دینا ہے ہی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ